اب کوئی موجزہ ہے جو انسانیت کو تباہی سے بچا سکتا ہے اب اور کوئی راستہ انسانیت کے پاس نہیں رہ گیا کہ اس نظام میں جنگیں برپا کروائی ہیں انسانوں کو قتل و غارت میں تباہ و برباد کیا ہے اس کو غلام بنا لیا ہے اب صرف انسان کے پاس فلاح کی راست یہ ہے کہ وہ اسلامی معاشی نظام عدل کی طرف لوٹے اور سٹیٹ بینک کے افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں سٹیٹ بینک سے توقع کروں گا کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی ایک اکنومک موڈل یہ قائم کریں تاکہ یہ موڈل آنے والے وقتوں میں پوری دنیا کے لیے ایک رول موڈل بھی بنے اور پاکستان کی ریاست کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکے یہ قائد عظم کہہ رہے ہیں 1948 میں اس کے سٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر یہ ان کے آخری تقریر تھی اس کے بعد قائد عظم کا انتقال بھی ہو گیا جو کفر کا نظام یہ جو قائم ہے اس کے تین فنڈمنٹل پلرز اور پیرامیٹرز ہیں لیکن ایک یہ قفر کا نظام اپنا سیاسی نظام بناتا ہے اپنا پولیٹیکل آرڈر جہاں ہم سے کہتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے یا ڈیموکرسی ہے چاہے وہاں پہ آپ ڈکٹیٹرشپ لیں یا ڈیموکرسی لیں دونوں قفر کے نظام دونوں قفر کے نظام ہیں جس طرح ان کو کیپٹلزم اور کومنزم چاہیے ہوتا ہے دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے اسی طرح پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے دو سیاسی نظام انہوں نے دیئے ہیں دونوں کو یہ خود کنٹرول کرتے ہیں دونوں کے ان کے زائنسٹ بینکرس کنٹرول کرتے ہیں دونوں کے پیچھے وہی کنٹرول کرنے والی گلوبل فورسز ہیں چاہے وہ یونیٹیڈ نیشنز کے ثروع اپریٹ کریں چاہے وہ ورلڈ بینکرس کے ثروع اپریٹ کریں چاہے گلوبل فانانشل کنٹرول کے ذریعے یا فوڈ سپلائی کے ذریعے ان کے پیچھے لوگ وہ ہی نکلتے ہیں جاکہ جو زائنسٹ وہ لوگ جو اس دنیا پر اب اسرائیل کی ریاست اور نیو کون کنزرویٹیو ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ ان ساری تفصیل کو ہم ایکسٹنسیب لیڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ وہ لوگ دنیا پہ ایک بہت بڑی گلوبل گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں جو زائنسٹ بیسٹ ہو جس کو ہم شریعت کی اسطلاح میں حدیث شریف میں دجال کا نظام کہتے ہیں اور ایک طرف یہ دو سیاسی موڈل ہمیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے یا ڈیموکرسی لے لو یا ڈکٹیٹرشپ ڈکٹیٹرشپ بری ہے ڈیموکرسی لے لو ہم کو یہ سمجھا جاتا ہے دوسرا ہم سے کہا جاتا ہے کہ اگر ایکنومک موڈلز کی آپ بات کرتے ہیں دو ایکنومک موڈل ہے یا کائپٹلزم ہے یا کامریزم ہے یا وہ لے لیجیے یا یہ لیجیے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی ہی نہیں ہے انسانیت کے پاس ہمیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو اب لینا ہے جو کچھ آپ کو کرنا ہے اسی کفر کے نظام میں سے راستہ تلاش کیجئے آپ کا ایکنومک موڈل آپ کا پولیٹیکل موڈل اور تیسرا نظام جو یہ دیتے ہیں وہ ان کا جیوڈیشل سسٹم ہے ان کا عدالتی نظام جیوڈیشل سسٹم بھی ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ وہی ہوگا کہ جو ہم بتائیں گے سیشنز کورٹس ہوں گے ہائی کورٹ ہوگی سپریم کورٹ ہوگی انگریز کا بنائیوہ قانون چلے گا وہی وکیل ہوگا جو اس کو چلائے گا اور پھر فورٹ پیلر آف دہ سٹیٹ یہ کہتے ہیں میڈیا کو برناڈ لویس ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے مغرب کا آج کا بہت بڑا سکولر سمجھا جاتا ہے جو مشرق کے نظام کو اسلامی تحزیب کو سمجھتا ہے اور پھر کفر کو یہ مشورے دیتا ہے کہ اسلامی تحزیب کو کمزور کیس طرح کیا جائے لیکن اس نے بڑی اچھی کتابیں بڑی تفصیل سے ریسرچ کر کے اسلامی تحزیب اور مغربی تحزیب پر کمپیرزنس کی ہیں اور کتابیں لکھی ہیں برناڈ لویس اپنی کتاب میں ایک نالج کرتا ہے کہ کفر کے نظام کی پوری بنیاد دو پروفیشنز کے اوپر ہیں دو پروفیشنز ہیں جس پر کفر کے بنیاد نظام کی امارت کھڑی ہوئی ہے اور ذرا ہوش سے سنیے گا اور حیرت سے سنیے گا کہ یہ دو پروفیشنز کون سے ہیں جو کفر کے نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک اس نے کہا جنرلسٹ ہے اور دوسرا لائر ہے جنرلسٹ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے اس سسٹم کی جو کفر کا نظام انہوں نے بنایا اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے انسانوں کو غلام بنانے کی اس کی ability to spread disinformation جھوٹ بولنے کی صلاحیت یہ اس کسرت سے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا massive جھوٹ بولتے ہیں سیٹلائٹس ہیں اخبار ان کے پاس ہیں میڈیا ان کے پاس ہیں ٹیلیویجن چینلز ان کے پاس ہیں پبلک اپینین کو کنٹرول کرنا تو اس کام کے لیے ان کو جنرلسٹ چاہیے ہوتا ہے اسی لیے آزادی ہے صحافت آزادی ہے افکار اور صحافی کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں جیسے اس سے زیادہ مقدس پیشہ کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ صحافی کے پروں پر پانی نہیں پڑ سکتا صحافی کو چیک نہیں کر سکتے روک نہیں سکتے جو مرضی جھوٹ بولے جو مرضی فراڈ کرے بیزت کرے قومیں تباہ کرے حکومتوں کو تباہ کرے حکومتوں کو بدنام کرے ایک ہمارے دوست ایک western agency اے پی میں associated press میں کام کرتے تھے انہوں نے ہمیں خود اندر کے راز بتایا کہنے لگے کہ ہمیں standing orders تھے جو free media بی بی سی ہم سمجھتے ہیں نا کہ سارے سچ گولنے والے ہیں کہتے ہیں ہمیں guidelines جو دی جاتی تھیں وہ یہ دی جاتی تھیں کہ آپ نے ہمیشہ اسرائیل کو معصوم بنا کے پریزنٹ کرنا ہے فلسطینی کو دہشتگرد بنانا ہے ایرانیوں کو fundos اور fundamentalists پریزنٹ کرنا ہے پاکستانیوں کو کہنا ہے کہ سارے طالبان ہیں اور ایٹمی ہتھیار ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں یہ دہشتگرد قوم ہے ان کو تباہ کرنا چاہیے یہ standard guard line policy یہ دی جاتی تھی اور دنیا کی ہر خبر جو اے پی سے اے ای ایف پی سے بی بی سی سے نکلتی ہے اس کے basic parameters یہی define ہیں کوئی unbiased journalism نہیں ہے دنیا میں یہ تصور کہ free media ہے ازاد media ہے unbiased media ہے اس سے بڑا جھوٹ بزاتے خود کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ سارا media جو fourth pillar ہے ان کی state کا جو fourth pillar ہے ان کے کفر کے system کا اس کا مقصد پوری کائنات میں disinformation اور جھوٹ کو پھیلانا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ mind controls کرتے ہیں ذہنوں کو قابو کرتے ہیں لوگوں کے اور اب جو ان کا game plan بن رہا ہے کیونکہ ان کا judicial system جو عدالتی نظام پوری دنیا میں کبھی united nations کے تھوہ آتے ہیں کبھی international court of justice کے تھوہ ہمارے پاس کیونکہ اس سارے یہ نظام جو ان کا economic model ہے IMF کی شرائط ہیں world bank کی شرائط ہیں جو ملکوں سے معاہدے کرتے ہیں یہ سارے معاہدے ان کے وکیل لکھتے ہیں lawyers international lawyers اس لیے اس پورے system کو چاہے ان کا political model ہے جو constitution لکھے جاتے ہیں جو democracy کے laws بنائے جاتے ہیں جو پاکستان یا ملکوں میں کتنی سیاسی جماعتیں ہوں گی election کس طرح کرائے جائیں گے آج بھی امریکن پاکستان میں پہنچ کے ہمیں lecture دیتے ہیں کہ democracy کیسے ہوتی ہے parliamentary democracy کیسے چلتی ہے اور courses کروایا جاتے ہیں اور سیاسی جماعت کے لوگ ہمارے ان courses کو attend کر کے بڑے عدب سے سن کے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں یہ بتایا کہ democracy اس طرح ملک میں نافذ کی جائے گی